ہائی ایبریون میں ہوں رینو اور آج آپ کا گوکل کچن میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں فرنس آج میں لے کر آئیوں آپ کے لئے چاول کے آٹی کی روٹی جو بلکل سفید بلکل نرم بلکل روئی کے جیسے ملائم بنے گی اور بہت یہ آسان طریقے سے بن کر تیار ہو جائے گی اور آپ اسے اگر اس سبجی نہیں بھی ہے نا تو بھی آپ اسے آچار کے ساتھ جیم کے ساتھ کھا یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ چکن مٹن کھاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ بنا کر دیں گے فرنس یقین مانیے بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ یہ روٹی ضرور بنا کر تیار کیجئے یہ گیہوں کے آٹی کے جو روٹی ہوتے ہیں اس سے بھی سوپر سوفٹ ہوتا ہے اگر آپ اسے گرم گرم کھائیں گے تو اور ٹھن کے دنوں میں آپ اسے انجوائل ضرور کیجئے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنے گا تو ہم نے لیا ہے ایک گڑا ہی اس میں ڈال دیا ہم نے تھوڑا سا نمک اور ٹو ٹیسپون ڈال دیا ہے آئل اور بہت زیادہ نمک نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا ڈالنا ہے ہاف ٹیسپون کے برابر اور اسے اچھے سے ہمیں پانی کو بوائل کر لینا ہے اور پھر میں ڈال دوں گے اس میں آٹا تو چاول کا آٹا لیا ہے میں نے ہاف کیجی اور آدھا لیٹر لیا تھا میں نے پانی اور ان سب کو ڈال کے اور اچھے سمیں کر لینا ہے مکس میں نے آٹا ریڈی میٹھی لیا ہے پیکٹ والا یوز گیا ہے اگر آپ کے گھر کے چاول کا بنا ہوا آٹا ہے تو اور بھی اچھا ہے اسے دیکھیں ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے پانی بوائل ہونے کے بعد ہی آٹا ڈالیے گا یہ بہت اچھے سے دھیان رکھی اسے گرم پانی میں ہی ہمیں بنانا ہے اور بہت زیادہ پانی کی ماترہ نہیں کرنی ہے تو یہ بہت زیادہ گیلا ہو جائے گا اور کڑائی میں ہمیں گیلا بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور دیکھیں ہم نے مکس کر لیا ہے اور اسے ڈھک کر رکھ دیں گے پندرہ منٹ تک اور گیس بند کر دیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد ہم اسے نکال لیں گے کسی بڑے برطن میں جس میں آپ کو ملنا ہو تو یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے اور یہ سارا آٹا ایک بار نہیں بنا پاؤں گی کیونکہ برطن چھوٹا ہے تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اسے بناوں گی تو میں نے آدھا آٹا نکال لیا ہے اور اسے اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے جو اس میں گھٹلیاں پڑ گئی ہیں بڑی بڑی اسے میں مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے گرم پانی اور گرم پانی ڈالنے کے بعد ہی ہم اسے گھٹیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ بلکل نہیں ایڈ کرنا ہے نہیں تو یہ گیلی ہو جائے گی تو پھر پروبلم ہو جائے گا اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پانی ایڈ کیجئے پانی بہت گرم ہے تو آپ کسی پلٹے سے یا سپون سے آپ اسے مکس کیجئے اور یہ دیکھیں میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر رہی ہوں اور اگر ہاتھ آپ کا سہ پائے اتنا گرم پانی تو آپ اسے ہاتھوں سے بھی اچھے سا مسلتے ہوئے اسے مکس کرنا ہے اور اسے مسلنا بہت چروری ہے بہت اچھے سے اسے ملنا ہے تب ہی یہ آٹا perfect بنے گا بہت اچھی روٹی بننے کے لیے تو یہ دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سوکھا لگ رہا تھا تو تھوڑا تھوڑا پانی ہمیں ایڈ کر کے اور بہت اچھے سیسے ملنا ہے تاکہ آپ کو جتنا اچھے سے ملیں گے اتنا آٹا یہ چکنا ہوتا جائے گا اور چکنا ہوگا تب ہی آپ کی روٹی بہت ہی اچھے بنے گی بہت نرم بنے گی کیونکہ اکثر کیا ہوتا چاول کی روٹیاں بنائیں گے تو کریک آ جاتا ہے اور پھر اچھے سے بنتا نہیں ٹوٹ جاتی ہے روٹی پر ایسے آپ بنائیں گے تو روٹی بلکل نہیں ٹوٹے گی اور بہت ہی سوپر سوپٹ بنا گی پر میں روٹیاں بنانی شروع کر دی جیسے آپ آٹے کی گہوں کے آٹے کی روٹیاں بناتے ہیں تو ایسے ہی آپ کو گول پیڑا لینا ہے اور اسے ایسے ہی پرثن لگا چاول کے آٹے کا ہی پرثن لگانا ہے اور اسے ہمیں اچھے سے بیلنا ہے بہت ہلکے ہاتھوں سے بیلنا ہے بہت زیادہ پرث نہیں کرنا ہے تو پھر یہ ٹوٹ جائے گی روٹی تو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے بہت ہی پیار سے آپ اسے بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی روٹی بنے گی اور سوفٹ روٹی بنے گی تو آپ اسے بہت ہی پیار سے اور ہلکے ہاتھوں سے اسے بنائیں گے یہ دیکھیں کتنی پتلی بنی ہے جو گہوں کے آٹے کی روٹی ہوتے ہیں اس سے بھی پتلی یہ بنتی ہے اور بہت ہی یمی لگتی ہے کھانے میں اگر تھنڈی کے دنوں میں آپ اسے کھاتے ہیں چکن کے ساتھ یا مٹن کے ساتھ تو بہت ہی لا زباب لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنی پتلی ہے میں نے اس کی تھکنے ساپ کو دیکھا دی اب ہم اسے کر لیتے ہیں توے پر یہ دیکھیں میں نے توے پر اسے ڈال لیا ہے اور میڈیوم فلیمی میں نے رکھا ہے بہت زیادہ فلیم نہیں کرنا یہ دیکھیں پہلے میں نے ایک روٹی بنا لیتی تو یہ دیکھیں کتنی سفید بنی ہے روٹی اور کتنی نرم ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھ کر اندازہ لگ رہا ہوگا کہ کتنی نرم بنی ہے روٹی دیکھیں میں نے اسے ٹرن کر لیا ہے پلٹ دیا ہے 15 سے 20 سیکنڈ بعد ہی اسے پلٹیں گے تورنٹ ڈالنے کے بعد نہیں پلٹیں گے جب تھوڑی سی سیٹ ہو جائے گی روٹی اس کے بعد ہی پلٹیں گے اور یہ دیکھیں دوسری سائٹ میں بھی یہ اچھے سے ہو گئی ہے اور یہ بہت اچھے سے پھول جاتی ہے دیکھیں دیکھیں دیرے دیرے ہلکے ہاتھوں سے ہی آپ اسے پریس کیجئے اور پھولائیے اور بہت اچھے سے یہ پھول جاتی ہے اگر آپ چمٹے سے پھولاتے ہیں تو بھی چلے گا یا کپڑے سے تو بھی اچھے سے پھول جائے گی دیکھیں کتنی سفید اور کتنی نرم روٹی بنی ہے دیکھتے سے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پٹا پٹ سے کھالوں اتنی یمی لگ رہی ہے یہ روٹی تو مجھے تو یہ روٹی بہت ہی پسند ہے چاول کی آٹے کی روٹی تو اگر آپ یہ ایسی روٹی ہم بنانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیو اور بلوگ دیکھنے کے لیے تو آپ یہ روٹی ضرور بنائیے اور مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ چاول کے آٹے کی بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی روٹی آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیو اور بلوگ دیکھنے کے لیے اور اپنے فیملی اور فیرنڈز کے ساتھ یہ ویڈیوز ضرور شیئر کیجئے اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو آپ مجھے وہاں پر فالو کر لیجئے اگر میری کوئی ریسپی بنانے میں آپ کو کوئی دکھت آتی ہے تو آپ مجھے وہاں پر چیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے سارے سوالوں کے وہاں جواب دوں گی تو یہ دیکھیں تیار ہوئی روٹی میں نے تین چار روٹیاں بنا لی ہیں اور دیکھیں کتنی نرم بنی ہے اور کتنی سفید ہے دیکھتے سے یہ موہ میں پانی آجائے ایسی بنی ہے اور بہت ہی سپر سوپٹ بنی ہے یہ دیکھیں ایک دن بلکل ہاتھوں میں آجائے اتنی سوپٹ ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی یہ روٹیاں بچوں کو بھی بہت ہی پسند آتی ہیں میرے بچے تو اس میں جیم لگا کر ایسی بھی کھا لیتے ہیں انہیں بہت ہی پسند ہے کیونکہ بہت ہی نرم ہوتی ہے بچے فٹا فٹ سے اسے کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے چھوٹا بیٹا ہے ابھی چار سال کا اس کو یہ روٹی بہت ہی پسند ہے ایسے بھی جیم کے ساتھ آلو لگا کے ایسے وہ بہت ہی آرام سے بہت ہی پیار سے کھا لیتا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ضرور بنائیے اور خود کے لیے بھی بنائیے اور انجوائے کیجئے چاول کے آٹے کی بہت ہی نرم روئی کے جیسی مولائم روٹیاں سو ایسی ایسی یونیک اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے گوکل کچن اور دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے